اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے آئی ہوپسو آپ سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹس سرویسیز اکیڈمی کے افیشل یوٹیوب چینل پر اچھا جیسٹوڈنٹس آج حاضر ہیں آپ کو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے انگلیش پریسی اینڈ کمپوزیشن کے حوالے سے جو کمپیٹس سرویسیز اکیڈمی کا نیو سیشن سٹارٹ ہونے والے تھری منس کے لیے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے اور سٹوڈنٹس کی جو پریشانی ہیں پی ایم ایس کو لے کر سی ایس ایس کو لے کر کے سر کس طریقے سے انگلیش پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر کو کلیر کیا جائے انشاءاللہ آپ کو ان ساری پریشانیوں کا حل مل جائے گا ہماری اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اسے بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات جو کی پوائنٹ ہوتا ہے پی ایم ایس یا سی ایس ایس میں انگلیش پریشان کمپوزیشن کو حل کرنے کے لیے اس کو پاس کرنے کے لیے وہ ہے پیپر کی ڈیسٹریبیوشن کہ پیپر میں کون کون سے کوئسچنز آتے ہیں سب سے پہلے تو یہی بات جاننا آپ کے لیے ضروری ہے سٹوڈنٹس کو بہت ساروں کو پتا ہی نہیں ہوتا جن کو پتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے آگے بہت ساری کام کی باتیں آئیں گی اب جو مختلف اکیڈمیز ہیں وہ سٹوڈنٹس کو جو ہے دھوکہ کہاں پر دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پریسی جب تک آپ کو نہیں آتی آپ پیپر پاس ہی نہیں کر سکتے پریسی کے بینہ تو انگلیش کا پیپر فیل ہو جاتے یہ ساری بکواس باتیں ہیں جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے پریسی بلکل ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ٹوئنٹی مارکس ایمپورٹنٹ ہے پورے ہنڈرڈ مارکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ کو ٹوئنٹی مارکس کی پریسی نہیں آتی اور آپ کو ایٹی مارکس کا پیپر آتا ہے تو آپ کے ایٹی میں سے سکسٹی ٹو سیونٹی مارکس بھی آ سکتے ہیں بڑے ایزی لی لیکن انگلیش کے پیپر میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جا رہی ہے وید ایمیجیز پیکس ٹرکس اور ایسی ایسی ٹرکس کے ذریعہ آپ کو انگلیش کا پیپر تیار کروایا جائے گا کہ دو سے ڈھائی مہا میں انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کوئی بھی انگلیش کا پیپر بڑے آسانی سے پاس کر سکیں گے اور آپ کہیں کہ کہیں گے کہ واقعی جو سر نے بات کی تھی وہ ثابت بھی کی ہے انگلیش کوئی تنا مشکل پیپر نہیں ہے پس ہوا بنا رکھ ہے لوگوں نے تو سب سے پہلے ہم پیپر کی یہاں پر ڈسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر میں کون کون سے قویسٹنز ہیں ہنڈرڈ مارکس کی ڈوین کیا ہے اور آپ کو ہماری اکیڈمی کس طریقے سے وہ تیاری کرائے جائے تیاری کروائے گی انشاءاللہ تو آپ کو یہاں پر کانٹیکٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا سامنے اکیڈمی کا تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ویٹس اپ آپ کریں گے ویٹس اپ کر کے آپ اکیڈمی کے موسٹ ٹرسٹیڈ ادارہ ہے موسٹ ٹرسٹیڈ آن لائن اکیڈمی ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیس پر ڈیٹا آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں ویڈیو لیکچرز کی شکل میں شیئر کیا جاتا ہے اور ریٹن آپ کے ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں آن لائن اور آپ کو ایم فیل سکالرز جو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ انگلیش کے پیپرز کو چیک کرنے کے لیے ان کی طرف سے آپ کو پیپرز چیک کر کے آپ کی مسٹیکس آپ کو بتائی جاتی ہیں اور کمپیٹس سرویز اکیڈمی کے ڈسکشن فورم پر آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں چلیں جی بغیر دیر کی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو پیپر ہے ہمارا انگلیش کا جو لاس ٹائم 2020 میں جو پیپر آیا والا ہے کچھ زیادہ چینجز ہونے نہیں والی تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس question ہے وہ ہے جی question number one write a write a 200 words paragraph of any of the following topics آپ کو ایک paragraph لکھنا ہے جو 200 words پر مشتمل ہو دیئے گئے ان چار topics میں سے اب دیکھیں 20 marks ہیں اس کے کتنے marks ہیں جی 20 marks کا یہ آپ کا پہلا question ہے اور of course آپ کو جب 200 words کا ایک paragraph لکھنا ہے تو آپ کے grammar strong ہونی چاہیے اور english vocab اور idioms کا use کرنا آپ کو آنا چاہیے یہ تین چیزیں most important ہے grammar idioms اور vocab یہی تین چیزیں ہماری academy سب سے زیادہ strong کرانے پر توجہ دیتی ہے اور الحمدللہ ہمارے students کامیاب بھی ہوتے ہیں اب یہاں پر آپ اگر اپنے question number one کو check کریں question number one کا جو point a ہے آپ کا part a وہ ہے the climate change and its impacts on پاکستان اور its impact on پاکستان climate change کیا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو رہا ہے تو جس student کو تھوڑا سا بھی knowledge ہو climate change کے مطالق ہو بڑا easily 200 words پر مشتمل ایک اچھا سا paragraph idioms اور strong قسم کی vocab کو use کرتے ہوئے یہاں پر لکھ سکتا ہے دوسرا ہے the impact of covid-19 on global education global education پر covid-19 کا کیا impact ہوا تو یہ بھی covid-19 کا جو بھی global education پر impacts ہوئے یہ بھی بڑا easily students لکھ سکتے ہیں تیسرا تھوڑا سا پھر بھی typical سا ایک topic ہو جاتا ہے growth and success of entrepreneurship in پاکستان تو یہ اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اس طرح کے جو topic ہو ہاں جن کی grip ہو اس طرح کے topic پر وہ اس کو لکھ سکتے ہیں بٹ وہی بات ہے آپ جو بھی topic لکھیں وہاں پر آپ کے knowledge سے زیادہ آپ کی grammatical skills آپ کس طریقے سے vocab کو use کرتے ہو آپ idiomatic expressions کو کس طریقے سے use کرتے ہو اپنے writing style میں یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں آپ کی اور last one آپ کا یہاں پر ہے let us change ourselves before we change the system system کو change کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو change کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ خود کو change نہیں کرتے آپ system کو change نہیں کر سکتے تو یہ ایک عدبی سا یہاں پر 200 marks کا آپ کے پاس paragraph ہو جاتا ہے تو یعنی ہمارے پاس جو question number one ہے paragraph کا paragraph اس کے آپ کے پاس 20 marks ہیں تو آپ ان کو count کرتے جائیے گا اور دیکھتے جائیے گا sorry اس کے بعد question number two کو دیکھیں بٹھا use any ten of the following idiomatic expressions in sentences to make their meaning clear یہاں پر آپ کو 12 سے 15 تقریباً idioms دیے گئے ہیں اور ان میں سے آپ کو صرف اور صرف 10 idioms کو اپنے sentence میں اس طریقے سے use کرنا ہے کہ ان کا meaning clear ہو جائے یاد رکھئے meaning clear ہو جائے اردو میں meaning نہیں لکھنے ہوتے انگلیش کا paper ہے یہاں آپ نے ان کا اردو میں meaning نہیں لکھنا یہ جتنے بھی idioms ہیں ان میں سے کوئی سے 10 idioms کو آپ نے انگلیش میں ہی ان کا sentence بنانا ہے اور اس طریقے سے بنانا ہے کہ اس کا meaning clear ہو جائے پہلا آپ کے پاس ہے black sheep دوسرا ہے to harp on the same string at cross purposes out of the pocket put on the market to rough it to speak of all the rage shake in one's shoes a dead letter cut someone dead beside the mark اب دیکھیں یہ جو idioms ہیں اس طرح کے جتنے بھی تقریبا پچھلے 20 سالوں میں جو idioms آئے ہیں اور جو vocab آئی ہے وہ ہماری academy انشاءاللہ آپ کو with tricks and images کرائے گی اور بہترین طریقے سے آپ کو وہ تیار ہو جائے گے تو کوئی ایسی tension آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ تو دوسرے question میں آپ کے پاس marks ہو گئے یہاں پر 10 تو total 30 marks آپ کے ہو گئے ہیں یعنی پہلا question paragraph کا ہے دوسرا idioms کا ہے اس کے بعد تیسرا question ہمارے پاس ہے write a letter write a letter to the editor of a newspaper protesting against these street noises آپ کی گلی میں بہت زیادہ شور ہے اور جو شور شرابے کی شکایت ہے وہ آپ editor of newspaper کو لکھ رہے ہیں اور اس کو آپ letter میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے شور شرابہ پیدا ہو رہا ہے اور شور شرابے کی صرف وہاں پر شکایت نہیں کرنی ہوتی letter لکھنے والے نے اس نے بلکہ کچھ نہ کچھ suggestions بھی اس editor کو دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے newspaper moon کو شائع کرے اس problem کا اس مسئلے کا ادراک ہو سکے تو آپ چاہے تو یہ letter بھی لکھ سکتے ہیں 10 marks کا یا جن students کو letter لکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے وہ دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ کے پاس question ہے write an application to the executive engineer of electricity executive engineer electricity to solve the problem of constant power failure in your locality آپ کی locality میں جو power failure ہوا ہے اس کو solve کرنے کے لیے آپ ایک application لکھیں گے executive engineer electricity کو تو یہ جو question ہے اس کے لیے ہماری academy 15 سے 20 sample letters اور 15 سے 20 sample application students کو pdf کی شکل میں بھی دیتی ہے ان کے test بھی لیتی ہے تو وہ الحمدللہ بڑے آرام سے یہ 10 marks score کر جاتے ہیں یعنی جو آپ کا تیسرا question ہے question number 10 وہ بھی 10 marks کا ہو گیا یہاں پر letter لکھنا ہوتا ہے یا پھر آپ کو ایک application لکھنے ہوتی ہے پھر سے وہی بات ہے letter لکھنا ہو application یا paragraph آپ کی grammar strong ہو آپ کو idioms اور vocab آتے ہوں ورنہ آپ یہ portion نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم question number 4 کو دیکھتے ہیں question number 4 تو بڑا ہی famous question ہے پی ایم ایس میں اس میں سے total یہ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ write the antonyms of the following words ان الفاظ کے antonyms لکھے کبھی وہ synonym پوچھ لیتا کبھی antonym five marks کا یہ question ہے اور مزے کی بات اگر میں css کی بات کروں تو یہی جو question number 3 ہے css کے اندر یہ 20 marks کا ہوتا ہے جی ہاں css کے اندر 20 marks کے synonym antonym آتے ہیں لیکن پی ایم ایس میں کبھی پانچ نمبر کے اور کبھی دس نمبر کے آتے ہیں لہٰذا vocabulary سب سے important point ہے css یا pms کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی فیلال ہم pms کی بات کریں لہٰذا اس بات کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو question number 4 ہے بیٹا وہ کیا ہے جی question number 4 آپ کے پاس 5 marks کا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس next جو question number 5 ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے change the narration of any five of the following sentences یہ direct indirect کا question ایک آتا ہے تقریباً سات sentences آپ کو دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے پانچ sentences کو اپنے طریقے سے direct اگر وہ دے رہا ہے تو indirect بنانا ہوتے ہیں اور اگر وہ indirect میں sentence دے رہا ہے تو آپ اس کی direct narration بناتے ہو تو یہ بھی ایک بڑا simple question ہوتا ہے جو میرے خیال سے ہر student کو بڑا easily attempt کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہم آپ کو سارے انشاءاللہ تیار کرائیں گے direct indirect بھی تو پانچ نمبر آپ کے direct indirect کی ہوگے اس کے بعد question number 6 کو دیکھیں تو یہاں وہ آپ سے کہہ رہا ہے change the voice of any five of the following کوئی سے پانچ sentences کی voice آپ نے change کرنی ہے voice سے مراد ہے active voice and passive voice اگر وہ active دے تو آپ نے passive بنانا ہے passive دے تو آپ نے active بنانا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس five marks کا part آتا ہے active passive کا question number 6 آپ کے پاس five marks کا ہو گیا تو یہاں تک اگر ہم اس کو sum up کریں ابھی تک ہمارے پاس یہ 20, 30, 40, 55 marks کا یہ portion ہو چکا ہے یہاں تک تقریباً 55 marks کا اور 55 marks میں آپ کے پاس کون کون سی چیزیں آئیں یہ آپ کے پاس ایک ہے 200 marks کا paragraph ہے آپ کے پاس 20 marks کا دوسرا آپ کے پاس idioms ہیں 10 marks کے تیسرا letter یا application ہے 10 marks کا marks کا اور اس کے بعد آپ کے پاس 5 marks کے یہاں پر antonyms یا synonyms بھی وہ پوچھ لیتا ہے 5 marks کے آپ کے پاس narration ہے direct indirect اور 5 marks کے آپ کے پاس voice ہے change the voice یعنی کہ active and passive voice اس کے بعد اگر ہم next اس کا دیکھیں یہ آپ کے پاس جنہاں آپ contact number show ہو گیا اس پر آپ whatsapp کر سکتے ہیں اور whatsapp کر کے آپ اس number کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں جناب ہماری academy کے demo groups کو join کر سکتے ہیں video lectures دیکھ سکتے ہیں test وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیصلت کریں کہ آپ نے join کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے تو یہ تھوڑا سا مدھم ہے image لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا main مقصادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم paper کے distribution دیکھ لیں question number 7 جو آپ کے پاس ہے fill in the blanks with appropriate prepositions یا suitable prepositions اب یہ بڑا ایک famous question اور بڑا simple بھی ہے یہ کہ 10 marks کا آپ کے پاس prepositions آتے ہیں 10 marks کے prepositions ہیں جی جناب یہ والا جو question number 7 ہے 10 marks کے prepositions ہیں تو ہماری انشاءاللہ academy آپ کو complete as service academy یہ prepositions with rules اور ان کے جو بھی structure ہے کس طرح کہاں پر off آئے گا on آئے گا in آئے گا into by یا with میں کیا difference ہوگا کہاں پر آپ about use کریں گے کہاں پر آپ after use کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی اور ان کے test بھی آپ کو آپ سے لیے جائیں گے اور آپ کو وہ online ہی واپس بھی کیے جائیں گے چیک کر کے ٹھیک ہے اور ان کے discussion بھی ہوتی ہے discussion forum پر academy کے discussion forum پر اس کے بعد next question question number 8 most important question پریسی کا 20 marks کا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے make a pressy of the following passage and suggest a suitable title 15 نمبر آپ کے پریسی بنانے کے ہوتے ہیں 5 نمبر اس کے title کے total 20 marks کو ہو جاتے ہیں وہاں پر جو بھی paragraph آئے یہ 2020 کے paragraph بارال آسان آیا تھا تقریبا ان سارے students اس کو کر گئے تھے لیکن یاد رکھئے پریسی کا جو بھی paragraph آئے اگر فرض کریں وہ آپ کے پاس 60 words ہیں اس کے اندر تو آپ کو اس کا one third کرنا ہوتا ہے یعنی کہ 20 words میں آپ کو سے ہر صورت ختم کرنا ہوتا ہے one third کسی paragraph کو simple کر کے لکھ دینا ہی پریسی کہلاتا ہے اب یہ ایک paragraph دے دیتا ہے میں یہاں پر فیلحال آپ کو simple words میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آسکے کہ فرض کریں author کہتا ہے کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا وہاں پر میں نے شیروں کی گیدڑوں کی لومڑیوں کی بھیڑیوں کی آوازیں سنی تو جب آپ پریسی بناوگی تو آپ سارے جانوروں کا نام نہیں لوگی کیونکہ اگر آپ سارے جانوروں کا نام لوگی تو وہ پریسی نہیں رہے گی پھر تو وہ پوری سٹوری ہو جائے گی پریسی کا مطلب ہوتا ہے تلخیص کرنا کسی بات کا خلاصہ لبے لباب دریا کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا بات بھی سمجھ جا جائے الفاظ بھی کم استعمال یہی ہے وہ فن جسے آپ پریسی کہتے ہیں تو آپ وہاں پر یہ نہیں کہو گے کہ شیروں بھیڑیوں اور گیدروں اور لومڑوں کی سنی بلکہ وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آثر نے کس کی آواز سنی آثر نے مختلف جانوروں کی آوازیں سنی مختلف جانوروں کی آوازیں سنی اب سارے جانوروں کا نام لکھنے کی بجائے آپ نے مختلف جانوروں یا ڈیفرنٹ اینیملز کا وہاں پر جب یوز کیا سینٹنس میں تو وہ آپ کا پریسی بن جاتی ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پریسی بنانے کا تقریباً آپ کو پچاس سے سو سیمپل پریسیز کرائی جائیں گے اکیڈمی کی طرف سے پاس پیپرز میں جتنی پریسیز آئی ہیں ان کی بھی پریکٹس کرائی جائے گی ٹیسٹ بھی لے جائیں گے سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر سے میں آپ کو کہتا چلوں کہ پریسی بنانے کے لیے بھی وکیبلری سٹرونگ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو ورڈز کا یہی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ورڈ یوز جو ہوا یہ ہے کیا تو آپ اس کی پریسی نہیں بنا سکتے تو اسی چیز پر ہمارے اکیڈمی کی زیادہ توجہ ہوگی آخری کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر نائن آپ کے پاس اچھا جی پریسی کے کتنے مارکس تھے جی ٹوینڈی مارکس تھے یہاں پر اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس جو قویسٹن ہے ٹرانسلیٹ دی فالوین پیسیج انٹو انگلیش دیئے گئے جو پیراغراف ہے اس کی آپ نے اردو ٹو انگلیش بنانی ہے اس کے تقریباً فیفٹین مارکس ہیں یعنی یہ کل ملا کہ تقریباً ان دونوں کے آپ کے پاس پینتیس مارکس ہو جاتے ہیں آخری دو قویسٹن کے اور یہ جو دونوں قویسٹن ہیں نا یہ دونوں قویسٹن ان دونوں قویسٹن کے اندر اگر آپ کو ووکیب اور ایڈیمز نہیں آتے تو آپ اس پینتیس نمبر کے جو پورشن ہے نا اس کو آپ سال بھی نہیں کر سکتے تو یہی وہ پورشن ہے جو سب سے ٹف بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس پورشن کو کرنے کے لیے آپ کے ووکیب اور ایڈیمز سٹرونگ ہونا ضروری ہے ان کی تیاری آپ کی سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے اسی پہ ہماری اکیرمی توجہ دے گی تو یہ آپ کے پاس جو پیرا گراف ہے پندرہ نمبر کا یہاں پر سوری تھوڑا گلا خراب ہے تو یہ جو ہے نا آپ کا اردو ٹو انگلیش اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سمپل جناب اردو کے انگلیش بنا دیتے ہیں ورڈ میننگز کی شکل میں جیسے مطلب جو ہے ورڈ ٹو ورڈ وہ انگلیش بناتے ہیں یہ نہیں ہے انگلیش کا رول ہوتا ہے کہ آپ سینٹنس سٹرکچریس طریقے سے بنائیں کہ اس کے اندر آپ ایڈیمز کو بھی یوز کریں ووکیب بھی آپ کی سٹرونگ طریقے سے وہاں پر یوز ہو سمپل سمپل الفاظ کو یوز کرنے سے وہ آپ کو پندرہ بیز پانچ ایک نمبر دے گا زیادہ نمبر نہیں دیتا اگر آپ کو پندرہ میں سے کم از کم بارہ نمبر چاہیے نا پندرہ میں سے اگر آپ کو کم از کم بارہ نمبر چاہیے تو آپ کو ایڈیمز یوز کرنا پڑیں گے سٹرونگ ووکیب یوز کرنا پڑے گی لیکن یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں پریشان نہ ہوں انشاءاللہ آپ کو بڑے بہترین طریقے سے اس طریقے سے اکیڈمی تیاری کرائے گی کیا آپ کہیں گے کہ جی مزہ آ گیا اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے اور آپ جب پیپر میں بیٹھیں گے انگلیش کے تو یہ انگلیش کی اگر آپ تیاری کریں گے طریقے سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ سب سے ایزی آپ کو انگلیش کا ہی پیپر لگے گا اس کو پاس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے میجورٹی جو سٹوڈنٹس کی ہے وہ اسی پیپر میں فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو اکیڈمی کے نمبرز وغیرہ بتا دیے گئے ہیں آپ ان نمبرز کے چیک کریں لیکچرز کو چیک کریں ٹیسٹ دیں کچھ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہنڈرڈ ماکس کے ڈسٹریبیوشن تھی اسی ڈسٹریبیوشن کے طریقے سے ایک ایک ٹاپک کو ہم چون کر ڈیلی بیسیز پر ان کی تیاری کروائیں گے ٹیسٹ لیں گے تو انشاءاللہ ایک پراپر آپ کو سیٹ اپ کے ذریعے تیاری کر جائے گی سٹے بلیسٹ اللہ حافظ